اسلام علیکم میری پیاری سی ایٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے جناب بس تھوڑا سا گھلا خراب ہے اور باقی بلکل ٹھیک ہوں تھوڑی سی آواز آج خراب آئے گی تو اس کے لئے پہلے ہی میں معذرت کر دیتی ہوں اور آپ سب کیسے ہیں مجھے بتائیں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش اور آباد آج آپ کی بہن جا رہی ہے جناب ڈینر کرنے کے لئے بہت دنوں کے بعد سپیشل ڈینر کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ جناب ہماری تھی ویڈنگ اینیورسری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری شادی کو سات سال ہو گئے ہیں اور میں ہزبن نے کہا کے چلے آپ کو ڈینر کرواتے ہیں اور میں کافی ٹائم سے کہہ رہی تھی کہ کوئی طویٰ ریسٹرینٹ جا کے ہم ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ جب بھی انسٹرگرام کھولو تو اتنے مزے مزے کے کھانے آرہے ہوتے ہیں تو ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں بھی ہی چلتے ہیں تھوڑا دور پڑ گیا ہمیں لیکن ورث تھا جانا کیونکہ کھانا بہت ہی مزے دار تھا میں آگے چلی کے آپ کو بتاتی ہوں ہم کہاں گئے تھے یہ جناب ہے سلیم توائن گریل یہ ہے جناب منچسٹر میں سٹاک پٹ روڈ پہ ہے لیکن اس کا کھانا اتنا کوئی مزے دار تھا اتنا کوئی مزے دار تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں جو لوگ نہیں گئے ایک بار میرے کہنے پر آپ نے ضرور جانا ہے اور یہاں جا کے آپ نے ایک تو ان کی مٹن کڑا ہی اور دوسرا جو ہے نا یہ چنے کوئی وہ بہت ہی مزے دار تھے لاہوری چنے کچھ ایسے نام تھا وہ آپ نے ٹرائے کرنا ہے باقی گریل فوڈ تو سارے ان کا بہت اچھا تھا زبردست تھا نان بہت اچھا تھا مطلب بلکل اکڑ نہیں رہے تھے ورنہ کہیں بھی جاؤ تو نان تھوڑا سا جب ٹائم ہو جاتا ہے نا تو اکڑنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ان کے نان بلکل بھی نہیں اکڑے بہت ہی زبردست تھے اچھا میں نے جو ہے نا ٹراؤزر اور شیٹ پہنی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی کافی دنوں بعد کوئی کمیشل وار پہنی ہے تو اچھی لگ رہی تھی مجھے لونگ ڈرسز سے ہٹ کے میں نے کہا کچھ پہن دیا ہے انیورسری پہ اس کے بعد جناب یہاں پہ کچھ ویڈیو شیڈیو پکچر شکچر بچوں کے ساتھ بنا رہی تھی فرہان بلکل بنانے نہیں دے رہے تھے لیکن پھر بھی میں نے ٹرائے کر کے بنائی ہے فرہان کے ساتھ بہت زبردستی والی پکچرز بنانی پڑتے ہیں لیکن کافی اچھی آ جاتی ہے اور اس کے بعد بس بچوں کو میں کوٹ وغیرہ پہنا رہی تھی رہان نے اپنے اوپر کوک گرا دی تھی تو ان کے کپڑے بھی میں ساتھ نہیں لے کے گئی تھی پھر میں نے ان کا اوپر سے جمپر توار دیا تھا لیکن کوٹ وغیرہ پہنا لیا تھا یہ سارا جمپر جو ہے نا یہ گیلا ہو گیا اور اس کو میں ایسی بیچارے کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں میرا ڈرس کیسا لگ رہا ہے آپ مجھے بتائیے گا اور میرا کوٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ میں نے نیا لیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ کو دکھاؤں گی ویسے جس دن میں لے کے آئی ہوں اس دن میں نے آپ کو دکھایا ہی نہیں میں نے کافی ساری شاپنگ کی بھی ہے نہیں جو کہ میں نے بلکل آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے لیکن جلدی ہی کروں گے آپ کے ساتھ شیئر اس کے بعد جناب انیورسٹری کا مجھے گفٹ کیا ملا ہے وہ آپ لوگوں نے لگانا ہے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو میں یہ کہیں دکھائی دے جائے کہ مجھے انیورسٹری پہ کیا گفٹ ملا ہے اگر آپ کو دکھائی دے جائے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں اور اگر آپ کو نہیں دکھائی دیا تو پھر میں آپ کو خود بتا دوں گی آپ نے بس اتنا کہنا ہے کہ ہمیں جو جولری میں کچھ ہے ٹھیک ہے اور آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ آج کی ویڈیو میں کوئی ایسی جولری آپ کو دکھائی دیئے جو کہ میں نے پہلے نہیں پہنی ہوئی تھی کبھی اور ابھی میں نے ولاغ میں پہنی ہے اور یہ مجھے تقریباً ہفتہ ہو گیا مل گئی تھی مطلب گفت مل گیا تھا مجھے لیکن آپ کو بتانے نہیں والی یہ میں گیس پہ چھوڑ رہی ہوں جتنے بھی میرے سپیشل لویل والے جو میرے ساتھ شروع سے سبسکرائبر ہیں اور کومنٹس بھی کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو پرکل سائلنٹ ہے کبھی کبھی کومنٹس کرتے ہیں آپ سب نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ جناب مجھے کیا گفت ملائے اگر آپ نے گیس صحیح کیا تو میں انسٹرگرام پہ چاہیے نا لازمی آپ کا نام لکھ کے اور سٹوری پہ لگاؤں گی ٹھیک ہے کہ کس کس نے صحیح جواب دیا انشاءاللہ اچھا وہاں سے کل ہم بس لیٹ واپس آئے تھے بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پتہ نہیں کیوں بچوں نے اتنا زیادہ جو ہے نا کھانے پہ مجھے تنگ کیا کل آج کل بچوں کے شاید گلے خراب ہوئے ہیں میرا اپنا میں گلہ بہت خراب ہے لیکن میرے گلے کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہی مجھے کھانے پینے میں تنگ کر رہے نہ یہ سارا دن اس کو کچھ ہوتا ہے بس بیٹ پہ جب میں جاتی ہو پوری رات گلہ درد کرتا ہے اور پھر صبح اٹھو تو آواز خراب ہے بس یہ دو میرے ساتھ مسئلے ہیں نہ ہی تو خانسی ہے نہ دن کو کچھ کہتا ہے کچھ نہیں بس رات کو بیٹ پہ کہتا ہے بھی کس خوشی میں آکے یہاں سو گئی ہیں آپ اٹھ جائیں پتہ نہیں کیوں کیا دشمری ہے اس خانسی کو میرے سے ایک رات تو ہوتی ہے سکون سے سونے کے لئے اور رات کو بھی یہ خانسی جائے نہ وہ سکون سے نہیں سونے دے رہی خیال چنام اللہ کرے گا انشاءاللہ جلدی سے بھاگ جائے گی ٹھیک ہو جاؤں گی میں فرحان بھی صبح اٹھے تو آج صبح ان کا بھی یہی حال تھا پھر میں ان کو کال کی پہلے میں نے اپوائنمنٹ بنانے کے لئے اٹھا دیتے اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں بھئی ہی اپوائنمنٹ اویلیبل نہیں ہے آپ نے صبح آٹھ بجے فون کرنی تھی میں نے آج صبح آٹھ بجے شروع کی کال کرنا بیچ میں دس ہوگی کسی نے کال نہیں اٹھائی دس بجے اٹھا کے مجھے کہتے ہیں جی ہم فولی بکٹ ہے خیر مجھے جڑ گیا غصہ پھر میں نے خوب ساری سنا دی میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ ہم جب بھی کال کرتے ہیں آپ ایسے کہتے ہیں آٹھ بجے سے میں کال پہ ہوں آپ مجھے بتاؤ کہ ہم کیسے اپوائنمنٹ لیں آپ ایسا کرو میرا نام بلکل خارج کر دو بچوں کا بھی میرا بھی اور میں جو ہونا کہیں ہو جاؤں گی جی پی کے خیر جناب اس نے دیکھا کہ یہ سینٹی ہوگیا بہت زیادہ تو پھر جناب انہوں نے فوراں سے مجھے اپوائنمنٹ دے دی ساڑھے تین بجے پھر میں نے ریحان کو سکول سے پک کیا اور پھر ہم گئے تھے وہاں پہ فرہن کو بھی لے کے گئے تھے اور پھر یہ کہ انٹی بائیٹک دی ہیں انہوں نے کیونکہ انفیکشن نہیں ہوا ہوا تھا تو باقی یہ ہے کہ ٹمپریچر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا بس خانسی تھی اور اتنی زیادہ خانسی تھی کہ جیسے بچہ کچھ بھی کھاتا ہے تو فوراں سے وومٹنگ کر دیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ خانسی ہوتی ہے اس وجہ سے تھا تو ابھی انٹی بائیٹک دیا امید ہے کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہی انٹی بائیٹک انہوں نے کہا ہے کہ میں ریحان کو بھی دے سکتی اگر اس کے ساتھ بھی سیم مسئلہ ہے تو لیکن ریحان کی خانسی اب کافی حد تک بہتر ہے دیل تو کہا رہا ہے وہ انٹی بائیٹک میں خود پی جاؤں مجھے بڑی ضرورت ہے میں نے بھی چیک کروایا لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں مطلب کہ پیراسٹمول لے لو یا آئی بیورفین لے لوگر بہت در دے تو مطلب یہ کیا طریقہ ہے بھئی خیل جناب وہ تو میں ویسے ہی لے رہی تھی ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے اس مشورے میں اچھا جناب کھانے میں نا آج رات کو میں نے کچھ بھی نہیں بنایا وہ کریلے اور چکن میں نے بنایا وہ تھا کافی زیادہ تو وہ بھی تھا وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا ساتھ میں جو ہم رات کو اتنا سارا کھانا کھایا تھا کچھ اس میں سے بچ گیا تھا چنے ہم ایکشٹر بھی پیک کروا کے لے آئے تھے ساتھ میں گریل فورڈ تھا تو وہ سارا کچھ ہم نے تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کر کے اس طرح سے سب نے ایک ایک پلیٹ بنائی تھی جو کہ بہت ہی مزیدار قسم کی کھانا ریڈی ہو گیا تھا پس میں نے صرف روٹیاں بنا لی تھی فریشتہ زیتہ سے پھول کے لائے تھے میں نے طوی پہ جس کے ساتھ بہت ہی مزا آیا کھانا کھانے کا ہیر جناب ان کا کھانا بہت فریش تھا اور یہ جو چنے تھے نا یہ صحیح ناشتے والے تھے ان کا جو نام تھا جو میں ساتھ لے آئی تھی وہ بھی بہت زبردست ہے میری طرف سے دوبارہ اس کیلئی ریکمینڈڈ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پوشتے ہیں کہ سسٹر آپ منچسٹر کا بھی بتایا کریں کہ کھانے کی کونسی جگہیں اچھی ہیں تو منچسٹر میں ہیر کافی ساری جگہیں ہیں ویمسلو روڈ پہ سٹاکورٹ روڈ پہ جو کہ بہت ہی مزددار قسم کی ہے لیکن جناب یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میں فرسٹ ٹرم گئی ہوں سلیم توا این گرل پہ لیکن یہ بہت مزدگا تھا اور یقین ان میں دوبارہ بھی جانے والی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور جائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگ کو اچھا لگے گا اس کے بعد جناب انیورسٹری کا ایک گفٹ ہے جو کہ گھر میں گیسٹ آئے ہیں انہوں نے میرے اور ہزبن کے لئے دونوں کے لئے دیا تھا وہ بھی میں کر رہی تھی اوپن ویسے ہم نے تھوڑا سا اوپن کر کے دیکھ لیا تھا پھر باقی میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو بناوں گے اور ساتھ اوپن کروں گی ساتھ ساتھ میں بھی دیکھوں گی اور آپ کو بھی دکھاؤں گی بہت ہی بیارا گفٹ ہے میں آپ کو دکھاتیوں بھی نکال گئی اور مجھے ہر جب یہ نکالا بھی نہیں تھا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا یہ کیا ہے کیونکہ کچھ بندوں کی سوچ آپ سے بہت ملتی ہوتی ہے تو شاید اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جو میرے گھر میں گیسٹ آئی ہوئی ہیں مطلب جو لڑکی ہیں ہزبن وائف دونوں ہیں لیکن جو لڑکی ہیں ان کی سوچ میرے سے بڑی ملتی ہے تو اس لئے شاید ہماری پسند بھی تھوڑی ملتی ہے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ یہی ہوگا اور یہ بہت بیار ہے مجھے بہت اچھا لگا جب میں اس میں پکچرز لگاؤں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ ابھی میں نے پکچرز نہیں لگائی ہے سب وہ دونوں میاں بھی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پکچرز جو ہے نا وہ لگانے لگے تھے لیکن پھر جو ہے وہ ٹائم نہیں ملا اس لئے پھر نہیں جا سکے کیونکہ ہم نے نا ساروں نے میں نے کہا تھا کہ جب ہم ڈینر پہ جائیں گے تو ساری فیملی کٹھے چلتے ہیں تو اچھا لگے گا پھر ہم سارے کٹھے نکل گئے تھے تو پھر ان کو ٹائم نہیں ملا میں نے کہا کوئی بات نہیں میں پکچرز اپنی مرضی سے لگا لوں گی مجھے کافی زیادہ یہ پسند آیا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے اور مجھے آئیڈیا دے کہ میں اس کو کہاں میں لگاؤں لاؤنج میں لگاؤں یا کچن میں لگاؤں یا بیڈروم میں لگاؤں یا پھر کہاں پر اللہ حافظ